اب سے تھوڑی دیر پہلے نیو یورک میں اقوام متحدہ سلامتی کانسل کا افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہم اجلاس ختم ہوا اور چھے اگست کے اجلاس کی طرح اس مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی درخواست رد کر دی پاکستان کو اس اجلاس میں بھی شرکت سے روک دیا گیا اور ایک اور امپورٹن چیز طالبان بھی کم از کم سیاسی طور پر زاہری طور پر ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے پرابلن یہ ہے سر آپ بھی دیفنس اینلیس کے طور پر بات کریں آپ ایک جنرل کے طور پر بات نہ کریں میں سر I am not one of your troops جنرل صاحب ہم ایشیو پر بات کر رہے ہیں اس میں نیگٹیویٹی کی بات نہیں ہے ہیلو فرنس جاہنگ ایک بار پھر بھارت نے پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی ہے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کو لے کر سوموار شام کو بلائی گئی یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی اپات کالین بیٹھک میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا اس بیٹھک کی ادھیفتہ بھارت نے کی ہے پھر سے بھارت نے پاکستان کو اس بیٹھک سے باہر کا راستہ دکھا دیا اب پاکستان اس پر تل ملایا ہوا ہے پاکستانی ویدیش منتری شامیمود قریشی کی باکھلاہت ساف طور پر دیکھی جا سکتی ہے پاکستانی ویدیش منتری نے ٹویٹ کر کہا کی افغانستان پر یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بیٹھک سے ایک بار پھر پاکستان کو دو رکھا گیا بھارت نے ہمیں پھر اس بیٹھک میں بولنے کی انمتی نہیں دی اس پر پاکستانی میڈیا نے پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکی سو مچ اس وقت دنیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ این اس وقت جب افغانستان کا مسئلہ ایک کرائسس کی صورت اختیار کر چکا ہے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے اوپر عالمی برادری کو اس کے حوالے سے پیش بندی کرنی ہے این اس وقت بھارت ہمارا مشرقی ہمسایہ اقوام متحدہ سلامتی کانسل جیسے اہم ترین فورم جو اس مسئلے کے حل کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا تھا اس کی صدارت بھارت کے پاس ہے اور بھارت نے ہمیشہ کی طرح کم ذرفی کا مظاہرہ کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے نیو یورک میں اقوام متحدہ سلامتی کانسل کا افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہم اجلاس ختم ہوا اور چھے اگست کے اجلاس کی طرح اس مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی درخواست رد کر دی پاکستان کو اس اجلاس میں بھی شرکت سے روک دیا گیا اس کے اوپر پاکستان کا انتہائی سخت رد عمل آیا اب جو پاکستان کے سفیر ہیں مستقل مندوب ہیں کہ این اس وقت جس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا تو منیر اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں ہی موجود تھے وہ سفیروں مختلف نمائندے جو ہیں خبر رسائنداروں کے ان کو بلا کر ان سے ایک پریس کانفرنس کی وہاں پر جو گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ پاکستان کی سلامتی کانسل اجلاس میں شرکت کی درخواست کو بھارت نے ایک بار پھر رد کر دیا ہے منیر اکرم نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان کے سفیر کی جو شرکت تھی جو افغانستان کے سفیر اسحاق ضعی شریک ہوئے اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت بڑا سوال اٹھایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سلامتی کانسل کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کا نکتہ نظر سنے پاکستان کا موقف افغانستان میں قیام امن اور استحقام کے لیے سود مند ہو سکتا تھا یہ غلطی کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا موقف نہیں سنا جا رہا چھے اگست کو جو اجلاس ہوا تھا سلامتی کانسل کا اس میں بھی پاکستان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئے ہر لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب پاکستان کے لیے کیا ہوگا کیا طالبان کا پاکستان اقتدار میں آنا پاکستان کے لیے فوائد زیادہ ہیں نقصان کم کیا تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان اور نئی طالبان حکومت کے درمیان میں بڑی ٹینشن کا سبب بن سکتی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگی کیا جن لوگوں کو پناہ دی رکھی ہے اتنے سالوں میں طالبان ایریاز میں ہی وہ ان کو اگر واپس نہیں کرتے تو کیا ان کو نیوٹرل کر پائیں گے کیا حکانی صاحب کی اب جو پناہ میں بہت سے تحریک طالبان پاکستان لوگ چلے گئے ہیں تو وہ جو ڈیفرنسز ہو سکتا ہے ہم نے ایٹ بھی روگ دی ان کو بہت زیادہ پناہ گائیں بھی ان پر ٹائٹ کر دی تو ان کا جھگاؤ دوسری طرف ہو گیا کیا وہ اب ایک پلے کرے گا اور ایک اور امپورٹن چیز طالبان بھی کم از کم سیاسی طور پر اسرائی طور پر ڈیورنڈ لائنگ کو نہیں مانتے اور ہم نے دیکھا تحریک طالبان پاکستان نے اپنا ایک بہت بڑا ایڈلوجیکل شفٹ کیا ہے پہلے یہ کہتے تھے حکومتیں پاکستان گرائیں گے اور شریعہ ان کی جو شریعہ ہے اس کا نظام لائیں گے اب تحریک طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہیں انہوں نے اپنا بہت بڑا بدل لیا ہے جس کو کہتے ہیں ابجیکٹیو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کھبائلی علاقے ہیں جو پرانے کھبائلی علاقے تھے جو پشتون ڈومینیٹڈ علاقے ہیں ہم اس میں اپنا شریعہ کے نظام سے حکومت بنائیں گے کیا یہ لوگ ڈیورنڈ لائنگ والے ایشو پہ کوشش کریں گے پروکسی گروپ بننے کی افغان طالبان کی کہ یہ یہاں پہ پریشر گروپ بن جائے یہ بھی ایک بہت بڑی ایک پریشانی ہے تو مرضی سے طالبان کہیں کہ ہم کاروائی نہیں کرنے دیں گے یہ نہیں ہوں گے جو ان کا بیانیاں بدلا ہوا ہے کہ یہ ٹرائبل ایریس کا یہ تو ڈیورنڈ لائن والا پہ تو طالبان بھی نہیں مانتے بورڈر تو اس میں یہ فٹ تو بڑا اچھا ہوتا ہے کیا یہ ان کا پریشن گروپ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے جی پہلے تھوڑا سا حصلے سے میری بات سنیے گا مالک صاحب آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بھی اور جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان میں نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے آپ نے کوئی بات نہیں کی کہ یہاں پر جو سیول وار کا امکان تھا وہ نہیں ہوا یہاں پر جو قابل کے اوپر سب میری نیگٹیوٹی نہیں ہے جینلل صاحب میرے کنسرنز ہیں میرے کنسرنز ہیں میرے نزدیک سب سے دہا کنسرن پاکستان کا کنسرنز جی فرمائیں آپ خامخواہ اس کو ایک ٹویسٹ دے کر کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں یہ افغان طالبان کا جینل صاحب جینل صاحب میرے میرے پہ نہ بات کریں نہیں نہیں اگر آپ میرے کہیں گے کہ میں ٹویسٹ دے رہا ہوں جینل صاحب ایک سکے سر آپ بات سنیے آپ بات سنیے پرابلم یہ ہے آج دیورن لائن کے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ مقرورت حکومت کی بات کریں آپ امن کی بات کریں آپ چائنہ کے بہاں پر سر آپ بھی دیفنس انیلیس کے طور پر بات کریں آپ ایک جنرل کے طور پر بات نہ کریں میں سرہاں میں سرہاں میں نہیں دیفنس انیلیس کے طور پر بات نہ کریں جینل صاحب ہم ایشو پر بات کر رہے ہیں کنسرنز کے اس میں نیگٹیویٹی کی بات نہیں ہے آپ اپنا آرگومنٹ دیجئے آپ میری نیت پر شکتہ کریں دونٹ قویشن میں انٹینٹ کے میں سپن دے رہا ہوں میں یہ کہاں نہیں جی نہیں آمی سرے آپ آرگومنٹ دیں آپ کر دیجئے مجھے بات کرنے دیں دیکھیں آپ دو بات دس باتیں کیجئے میری انٹینٹ کو کوئیسن نہ کریں میں آپ کی انٹینٹ کوئیسن نہیں کروں گا آپ کی انٹینٹ بہت اچھی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں تین بات سننے نمبر ایک بہت شکریہ بہت مہربانی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان نے نو دن کے اندر اندر قبضہ کیا ہے یہ کوئی فوجی حکمت عملی صرف نہیں ہے یہ پلٹیکو ملٹری کو ہے جو انہوں نے کیا ہے اور یہ اکثریت جو ہے افغان طالبان کی افغان عوام کی ان کے ساتھ تھی ورنہ یہ ممکن نہیں تھا دوسری بات افغان عوام جو ہیں یہ جو اکوپیشن فورسز کیا رویہ ہے اسے تنگ آ چکے تھے اور جو افغان حکومت ہے میں افغانستان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو پاکستان کے کنسرن کی میرے حد کے لیے کنسرن افغان طالبان نہیں ہے میں بات کرتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے